السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فتنہ خبیصہ نے کس نے بولا فتنہ خبیصہ کس نے یہ سب جاناکوزہ اکل باطل گروپ میں جبور رہے تھے سادھیانی 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 گروپ ہاں اب شورا والے اس نے بولا نظام الدین علا کو بولا گجرات جو جمبر بزرگ مولا اپرائیم مولی مللات کو اس نے بولا اس نے کس کو بولا کوئی معلوم نہیں بڑے بڑے علماء پرہ اس کی روجی بودی کا مسئلہ ہوگا نے اس کے لئے کچھ نہیں بولتی ہے کہ گجرات سے چندہ نہ بنو جائے تو میں نے کہا بھائی گجرات والے چندہ دے کے تب داروں میں چھلے گا اللہ کی رضا سے داروں میں چھلے گا آپ نے وضع سنا تھا مولانا مہبوک صاحب دائی لاللہ بھی بھوڑ رہے کیا مولانا مہبوک صاحب دائی لاللہ بھی بھوڑ رہے مولانا عیسیٰ منصوری بھی بھوڑ رہے شورا کے بارے میں مولانا عیسیٰ منصوری تو وہ تو کوئی علم یکی ظالم میرے کو پتہ نہیں چلتا وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھنیا جو شورا والے کو بھنیا کہہ رہا ہے مولانا زوہر صاحب ہے مولانا زوہر مولانا زوہر مولانا جلدی کے ساتھ جا دے ان کو کیا بھوڑ رہے تمہارے کو معلوم ہے کہ شورا والے بھنیا جو ہے کبھی اس کا مگرد کے اندر بھائی نہیں رکھتا تو عیسیٰ منصوری تو تو ایسا بھوڑا ہے تو ہمارا عشقال جو ہے وہ کسی علماء اکرام سے نہیں ہے ہمارا عشقال یہ ہے کہ الگ شرکہ بنانا گروپ بنانا اس سے اللہ بھائی اکبر آشمی کیا رہے ہیں کہ بھائی مولانا ساتھ کے بات رکھنے چاہیے رہرتے رہتے تو دیس سال ہو گئے مولانا زوہر دنیا سے روتے روتے گئے تو روتے روتے گئے اس کا مطلب انہوں نے جب سساد نہیں کیا نا جب ان کے زمان جو بھی ہے مدلہ زوہر صاحب رونی رونی سے کچھ نہیں ہے اس کے بیٹے پہلے کہ اس کے بیٹے نے بھی نظام دین کو چھوڑ دیا کہ چھوڑ دیا وہ تو ہمیشہ نظام دین کے اندر رہتے دعا کراتے اور جاتے آہ تو او اے نے دعا کراتے رہے تو اسا منچری کو بولو کہ بھائی وہ دعا کراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو جو بھی ملا نظام دین سے بھلا اور دنیا کھانے اس کے استعمال اچھا چلو آپ شورا والے نا تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بولو بولو شورا والوں سے ایک سوال ہے کہ مرکز کی مرکزیت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں پہلے قربانی دی جاتی ہے کیا پہلے مرکز وجود میں آتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے حضرت عثمان حضرت عثمان مدینہ کا مرکز چھوڑ کے گئے تو لوگ نے براہ راز محنت کی تھی نا براہ راز اللہ سے تعلق جڑے لاتا ہے تمہارے لوگوں کہا ہے کیا تعلق حضرت عثمان جب مدینہ چھوڑ کے گئے مدینہ چھوڑ کے گئے لیکن ان کا اللہ سے تعلق تھا نا اس پیم پہ براہ راز اللہ سے لینے والے تھے وہ دو رکعت پڑ کے میرے بات چھنو میرے بات چھنو مولانا ابراہیم کیوں نے انہوں نے ساتھ کی استاد ہے میرے بات چھنو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولو بولو استاد ہیں کے نہیں ہیں ہی ہی استاد ہے استاد ہے مولانا ابراہیم صاحب نہ دیولا ہے نہ مولانا احمد لار صاحب ہے جب شورا کے ممبر مولانا ساتھ صاحب موجود ہے بچے ہیں تو ان کی بات کو مانیں گے کیا بھی استاد کی بات کو مانیں گے آجی عبدالوحاف صاحب کی حیات کی اس کی بات ماننی کی آجی عبدالوحاف صاحب گزروگان ہو گئے ہیں گزرو ہو گئے وہ وہ ان کو ٹھیک سے اٹھائیں نہیں چاہرہ ان کو صحیح بات کرنے نہیں آرہا تو ان کو کیا خورسی دیں گے آپ بتاؤں کیا پاکستان میں جا کے خورسی دیں گے کیا پاکستان میں جا کے خورسی دیں گے کیا نظام الدین کی احمد صاحب نے کہا تھا کہ بھائی کام بلٹے سے میچے اتھر رہے ہیں تو کہا تھا تمہارا بھگر سے دیا گیا ہیں اب یکا بول بول ہمارے حضرت جی تو یہ بوڑھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کو کام لے کر چلنا ہے لیکن حضرت جی کے اوپر ہی اوڑیاں اٹھانے لگے لوگ پاکستانے رہے ہیں حضرت جی تو کہہ رہے ہیں ہر استماعہ کے اندر کہتے ہیں کہ علماء اکرام کو آگے بڑھاؤ علماء اکرام کو آگے بڑھاؤ تو علماء اکرام کدھر موسیقا 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 مولانا تاریک جمال کی آوڈیو نہیں سانی مولانا سعاد صاحب ہمارے لئے بڑے ہیں مولانا تاریگ جمیل ہمارے لئے بڑے نہیں ہیں اچھا آن اچھا مولانا تاریگ جمیل کا جتنا وقت لگا ہے 녹 cine وہ کتنا بھی وقت لگن دو کتنے بھی پاپڑ بھیلن دو لیکن جو مولانا انام الاسن نے جو شورا بن کے گئی ہے وہ مولانا ساید صاحب کو کام لے کے چلے کے لئے بنائی تھے کیا یہ ب Call کرنے کے لئے نمائی تے ہاں تو مولانا س penet sophisticatedенко اس کے اندازہ عجی عبدالوحاف صاحب نہیں تھی حیال ٹھوش دیوڑ را Records ڈو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ڈوہزار شوڑہ کی اندر تا بول تیسے مگارل Ferrini سوڑل Duecone Ender دوازار جاندار ہونکہ اندر انڈیگل آішی ٹھیک نی whey ٹھیک گو آوہہے ، تمیت عمیت 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 اسpirن ہیں ٹھیک گو ٹھیک نے فرج کیوں ٹھیک وی ٹھیک ہیں ٹھیک است کب درتان ٹھیک ہم شورا اور اس کے اندر ایک آمیر رہیں گا لیکن آپ لوگ پڑھ رہے کہ شورا سارے عالم کی سارے عالم کی وہ ہی آپ کی رٹ لگی ہے آمیر آمیر ایک رہے گا بڑا 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 نائنٹی فائنڈر تین امیر کیوں تھی ارطانہ نے کہا نا رو رو کے اللہ والے گزرگانے دن کے آپس میں ہمارتے نہیں ہو پایا اس لیے ہم نے آلہ جالہ سیچل بن کر کام کیے بڑا 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 بڑ بوسیقی ابھی بھی تیر کیسا ہونا چاہیے کے لئے ابھی بھی تم تو بولیں گے ابھی بھی وہ شہرہ ہونا چاہیے جو آپ نے بانا کی گئے تو پھر وہ شہرہ والوں کو کبر سے خود کے نکالو ابھی کون سے ہے؟ دنیا نے خودا اور دنیا خودا امیر کیسے ہو دیگا سمجھ نہیں کی بات ہے نا شہرہ اس لئے بانا ہے کہ آپ اس میں ملکے امیر بانے جب دنیا سے سارے لوگ چلے گئے بچے اکیلے تو ان کو امیر باننا پڑھیں گا نا ابھی امیر بنا تو امیر کا riktیم سال نے لگا ارہ اہر اون کا سال نے لگا تو مولانا وونہ Сергان نے کیوں کس لئے شورہ میں لیے تھے ان کو کس لئے شورہ میں تو کام کو لی دیں چلنے کی لئے لیے لے آگے بڑھائے نا ان کو آہ شورہ میں لیے تھا تو شورہ کی اس وقت شورہ جو بڑھائے شورہ کے انviamenteڈے پر تین فہسل تو بھی چین فہسل ہنا چاہیے تین فہسل مولاناMichael차 Palmhasan نے تین فہسل لے بنای مولا انہا مولاسن نے شورا بنائی تے گیارہ دس گیارہ کی ہاں اس میں سے یہ تین بچے آئیتے آخری میں اب اب تو ایک ہی بچہ نہیں تو اب ایک ہی بچہ تو ایک کا کام ہے نا بھی کام کو لے کے چلنے کا شورا بنائی نا مولا صاحب صاحب نے تو اب بنا دے اب ایک ہی کا کام تو دوزار سولہ کے اندر کیوں شورا بنائی دوزار سولہ کے اندر تم نے ادھر وہاں پہ راون میں کیا بلتے اب ام نے اب ام نے اب تم نے ادھر حضرت جی کے سامنے آپ نے جو پرارچال آ کے دیا جب حضرت جی باتا رہے کہ وہاں مرکز نیزامت دن جا کر کریں گے لیکن آپ لوگ نہیں مانے تو مولا صاحب نے اپھار دیا بولتے ہیں مولا صاحب نے اپھار دیا بولتے ہیں پرچال ہمیں نہیں چاہیے پاتھ ختم ہو گئی ختم ہو گئی مولا صاحب نے بولے کہ ہم نیزامت دن میں شورا بنائیں گے اس کے اندر شورا کے اندر لیے تھے مولانا ابراہین صاحب دولا مولانا احمد نار صاحب اور بھائی بینگلور شہروکی اور ایک پروفیسر علیگر یہ کچھ لوگ تھے صاحب شورا میں لیکن ابھی ان کو پتا چلا کہ آمیر صاحب یہ مولانا صاحب صاحب آمیر رہیں گے ہمارے اوپر پھر ان کو مرداشنے ہوا تو یہ چلے گئے پھر مولانا صاحب صاحب نے آمیر یہ ہمارے سامنے کا بچہ ہے تو یہ لوگوں کا بولنا ہے یہ کہ لوگوں کا بولنا چاہے تو مولانا اکبر احمد نے ہو بھوڑا تھا اس کا تو بھی فائد بھی نہیں لگا سال نے لگا نظام الدین جا کر آئے نہ وہ دس دن ابھی بچ میں سنے کہ نے کار گزاری سال نے لگا تو دس دن جا گیا تو اکابر بن گیا اکابر نے بنے کار گزاری سنائے کہ بھائی میں ہر سال چار ماہ لگانے کی نیت کرتا ہوں اور وہ ترقید دے رہے تو سال نے لگا تو بھرا ہے تو صاحبات ہو لیں ہم پہنے دے رہے ان کو تو مولانا اکبر احمد نے کار سال کا لگا ہے نہیں لگا تو ہم کاتے کر رہے کہ ان کو بھائی مولانا اکبر تو مولانا سال میں نے تو اس کو مولانا اکبر احمد کو یہ سے بھی کیلئے تمہارے حضرت جائے کہ میرے اور مبائل نہ بولتے تنکی رکھتے ہو تو ہمارے حضرت جی بولتے تصویر نکالنا حرام ہے تصویر مت نکالو تو مہنے سکتا تو تنکی رکھتے ہو ہم نہیں رکھ رہے ہم بولے نا دیو بن کے فتوے کے اوپر عمل کر رہے ہم جب ہمارا دیل چھائیں گا ہم ابھی نیک متقی بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم فون کو توڑ فور کہہ رکھ دیں گے پھل کتا تو موت پہلے جانے کے نیت کر رہے ہوں تو موت کے پہلے جانے کے نیت کر رہے نہ ہوں تم کیا رہے ہوں کہ متقی بننے کے لئے تو موت سے پہلے پہلے وفہ دیا موت کے باتوں وفہ نہیں ملے گا سیئے نا تو حضرت جی کی جو منشہ ہے وہ عالی مقام ہیں ان کا ہمان رہے ہیں کہ دیوorbund کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں آہ تو میرا موقعی جہے میں ہوتا تو نماز نہیں ہوتا ہمتے ہیں ہمارے نہیں ہو گئے تمہارے پاس فتوے والے ہو جائیں گی آہ تکوے والے نماز نہیں ہوتا لہت بکے تمہارے پاس موبائل ہیاں ہمارے پاس فتوے والے ہو جائیں گی ایسا جو صاف میں بولا بی countries میں لہфنی ہوگی آپ بھوٹ رہا بھی تمہارا کو ٹکوے والی نماز میں ہوں گی حضرت جی کی منشا یہ ہے بولنے کی ہاں تو ٹکوے والی انہوں نے صاف لفظوں کے اندر ایسی بات نہیں کی ہے ہاں انہوں نے نہیں بھی کی تو ان کے منشا جو ہے نا وہ ساری دنیا کے لیے منشا ہے آپ حضرت نے کہا کہ میرا امبائل تکوہ والی نماز نہیں ہوگی حضرت نے صاف لفظوں کے اندر بھی بات نہیں کی ہے میں نہیں بھی کیا ہے تو سمجھنے کی بات ہے انشاءاللہ ہم نیت ارادہ کرتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھیں گے تو مومن گھر پر رکھے جائیں گے اس کو پسنا کرتے ہیں تو اس کا پھوٹو آ جاتا ہے تو میں نے اس کو بھی کیا تو اس کا میرا لندہ دل دیا تو بھائے آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ حق والی جماعت ہے آپ کی ب peuvent رہے ہیں کیا میند کر رہے ہیں آپ لوگ بے ۚ ۱ ۚ ۶ ۶ ۶ ۚ ۶ ۖ کھا رہے ہیں بھائی دنوں سے میں پوچھ رہا ہوں جہا اللہ وزاق الباطل گروپ کے اندر بھائی ہمیں بتاؤ کون تمہارا امیر ہے تو کوئی بتا رہا نہیں شہرا کے اندر ہمارے جو ہی ہمارے جو ہی ہمارے اکابیر ہے اکابیر تو تمہارے نہیں ہمارے بھی اکابیر لیکن اس کا شہرا کا امیر کون ہے ہاں؟ امیر کون ہے امیر ہوتا ہے شہرا ہوتا ہے شہرا کی مہتابی میں کام ہوتا ہے یہی تو بات ہے نا جب مولانا علیہ ساہب رحمت اللہ علیہ امیر بن کے گئے دنیا کے اندر تو ابھی کونچہ گروپ بناے فرکہ بناے ٹولا بناے منچہ ہی زندگی گزارنے کے لیے مولانا امیر کے مولانا ایلیاز آپ کا انتیکل کب ہوا تھا کب بھی ہوندے لیکن امیر تھے امیر بیڈی بات کا جواب تو دو مولانا ایلیاز کا انتیکل کب ہوا تھا بھائی میجے وہ پتہ نہیں ہے تاریخ لیکن وہ امیر تھے کیا نہیں ہے تمہارے کو کچھ تو پتہ ہے نہیں کچھ پتہ نہیں ہے ہم پتہ ہے اس لئے تو بول رہے نا مولانا ایلیاز صاحب رحمت اللہ علیہ امیر تھے کیا نہیں تھے مولانا یسوب بھی تھے مولانا حضرت جی بھی تھے ہاں تو پھر ابھی کیوں نہیں ہے آپ کا حضرت جی نے بولا آپ ایک کام جو شورا کے معتدی میں چلے گا شورا کے معتدی میں نہیں شورا کے معتدی میں اگر کام چلتا تھا نا تو شورا کا میمبر ایک دنیا سے جا رہا نا تو دوسرا دن دوسرا شورا والا تے ہو جاتا دیکھ ہی نہیں کرے پھر تم نے کیا ہم نے دوسرا کبھ undermine اگر کو دیکھ نہیں کردیں حمارے حضرت حمارے حضرت کی منشا کیاüyorsun کیا ہے کیا ہے امیر 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 کے محتحت میں کام چلی گا لیکن آپ من وانی چلیں اچھا تمہارے حضرت نے اعظام بولا کہ امیر امیر برابر ہیں امیر امیر نے بولا امیر کے محتحت میں کام چلیں گا اچھا میری باغ انئو alo ہاں سون رہا ہوں گا ہے بولی ہے اچھا ایک استاد کی جو ہی ایک استاد بڑا ہوتا ہے شکرنے والا بڑا ہوتا ہے ا uncover اوستاد کتنا بھی بڑا ہوں گا نا تو استاد کا بھی خام ہے اب اپنے بڑے استاد ہے کہ مولانا انا المل حسن ہے میرا جواب دو ایک استاد کا مقام جادو تمہیں بھی آپ کو سوال پوچھ رہا نا کہ مولانا انام ال حسن بڑے ہے کہ تمہارا استاد بڑا ہے تمہارا کہ موتا ہوں میں نے تمہارے بات پوری سمجھ رہا ہے حق والی سمجھ رہا کہ استاد ہمارے بڑے ہیں تو ان کی ماننا چاہیے تو اب یہ بولو استاد کے پہلے انام الحسن کی بات ماننا ہے کہ استاد کی بات ماننا ہے مولانا حیرت پیدا کہ مولانا کام لے کر چلیں گے بتا کہ کہیں نیشاء نہیں بتا کہیں تمہارا کو اسھارت تن کونٹی نیشا نہیں بتا گی آرے جو شورہ بنائیں شورہ اس لئے بنائیں کہ ہے کام کو لے کر چلیں گے آگے کہ مولانا ابراہم ساپ کو لئے کہ مولانا احمد الاساپ کو لئے کہ خواہر بھائی بنگلوری فاروق کو لئے میرے بھائی ترے کو ہوگی مالوں نہیں مولی ساپ کو کیوں نہیں آیا اسے ب겠�ے مولانا احمد لاہην ہمارے ہزارت جی کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے مائک کالال ہمارے ہزارت جو ہی وہ ہے جو ساری دنیا کے اندر گھوم پھر کے کام کر رہے ہمارے ہزارت جی کے مقابلے پہ کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا ہے نا عمر کے اندر تو آدمی نے کے سامنے جا کر بات سنتا کون حق ہے کون سچے گیبت گانے والا کبھی حق پہ نہیں رہتا یہ بات دین میں رکھو گیبت گانے والا دوسروں کی کبھی حق پہ نہیں رہتا ہمارے ہزارت جی ایک دن بھی کسی گیبت نے گائے لے اور تم لوگ ان کی گیبتیں گاتے جا رہے ساری دنیا میں ہمیں مولانا عبرہیم نے کہا کسی گیبت کی بتاؤ نہیں مولانا عبرہیم صاحب بھی تو بھوڑا نا کہ آپ نے کہ امیر نے رہیں گے فائسل بن کے کام کریں گے ہم تو کیا ہو گئی میری بات سنا آپ کہہ رہے ہزارت جی نے کبھی کسی گیبت میں کی بڑا برے ہیں آپ کی بڑا 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 آپ کہہ رہے ہونے تو مولانا عبرہیم مولانا عدساد میں کسی گیبت کی بتاؤ نہیں بھائی کتنے آوڈیا سنے ہم نے کہ یہ چا رہے وہ یہ چا رہے وہ یہ کام کرنا چاہتے وہ کام کرنا چاہتے پاس سال پہلے بھوڑ کرنا تھا یہ لوگ پاس سال پہلے نہیں کیے پہ آپ ہی کر رہے ہیں وہ تو محبوب لندنی یا محبوب لندنی تو بہت باری بولتے آپ لوگوں کو وہ تو ایک دم آپ لوگ گجرات کے اندر بھنبھئی کے اندر دلدی کے اندر آگرہ کے اندر خلقاتہ کے اندر سارے دنیا کے جو سب ہے نا planning سارے دنیا کے planning ان کے پاس پوچھ رہے ہیں آپ لوگ کیا لوگی کر رہے ہیں یعنی کہ اس کے پاس وہی آدمی ہے کیا آرہ وہی آدمی حق پہ آپ کو دلیل کے ساتھ بات کر رہا دلیل دلیل اس کے پاس وہی آدمی آتے ہیں آرہ وہی نے آتی ہیں آپ کے جیسے فون کرتے دندار لوگ اور ان کو باتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کام ہو رہا ہے یعنی اللہ نے اس کے ایسا دی لگا دیا ہے ارے وہی نہیں لیکن انہوں نے انہوں کو پوچھے نا آپ لوگوں نے فون کر کے کہ آپ کو کیا نیزام الدین والوں نے بچایا ہے کہ کس تلکنے کے لیے تو کیا جواب دی انہوں نے میری بات سنو چلو مران عرشد مدلی کس میں ہے اس کو بھی بڑا بھلا کیے رہے ارے تو مران عرشد مدلی کو بڑا بھلا بھلا تو ایک زینہ نیچے اترو مطلب کیا ہے اماری شورا کو کبن کرو اور مولانا سہید پالنگوری کو بھی بڑا ہے اور مفتی ابو کادل نومانی کو بھی بڑا ہے تو بولیں گے نا تو بولیں گے نا تو آپ جب انہوں نے بولے کہ جب دارو لیلوم کے دو حصے ہو گئے تو اس کے انگر آپ کو یہ ترگیت دینے نہیں آئی کہ دارو لیلوم کو ایک ہی رہنے دو اللہ بھائی گے ہمارے محبود صاحب دائی اللہ ستر عمر ہے انگی ستر یہ بڑے نہیں ہے ہاں ہم کہ بہت دوں بڑے نہیں ہے تو بڑے ہے نا اس کے لئے آپ کو پوچھ رہے نا کہ جواب دو جواب دے رہے کہ آپ ان کا اللہ بھائی شورا والا بھلا رہا مولانا سہید بڑنگی سے کیا لینا ہے شورا والا مولانا سہید صاحب کو بڑ رہے ایک زینہ نیچے اتر جاو سارا کامی ختم ہو جائیں گا سب کی بات مانی جائیں گے اور شورا والے پھر اپنا مند مانی چلیں گے وہ تو سمجھا نہیں گئی تھی تو سمجھا نہیں گئی تھی ایک زینہ نیچے اترو یہ سمجھانا ہوں گا ساری دنیا کے پلاننگ آپ کی مان جاؤ اور حضرت جی تو عمیر رہیں گے اور آپ کام کرتے رہیں گے مند مانی والا اور آدمی مولانا شد مدنی نے کہا کہ وہ تمہیں نہیں سنا تو وہی کہا نا ایک زینہ نیچے اتر جاؤ تو مولانا محبوب صاحب دائل اللہ بھول رہے نا مولانا عرشد مدنی کو ایک زینہ نیچے اتر جاؤ اور یہ شورا کو قبول کرو آپ کی تمہارے باپ دادا کے زمانے کے لوگ ہیں نا نظام الدین مرکز میں ابھی بھی موجود ہیں اور ساری لسٹ موجود ہیں اور جو آپ جو گروپ کے اندر ہیں نا جا الحق وضحق الباطل گروپ اس گروپ کے اندر نظام الدین کے حقابر ان کی ساری لسٹ سینڈ کی ہے منہ پڑو نام ایک ایک مولانا الیات صاحب رحمت اللہ علی کے زمانے کے لوگ مولانا یاسiph صاحب رحمت اللہ علی کے زمانے کے لوگ مولانا النمال حسن کے زمانے کے لوگ سارے لوگ موجود ہیں چند لوگ گئے ہیں اچھا مولانا اچند لوگ گئے ہیں اس میں کون کون دے ہو تو تیرا دیکھاؤ اچھا میرے разбیتا ہوں بھائی م Attorney مولانا زوہر صاحب جان ہے وہ بھی آمیر کے بوجوbot ہیں وہ مولانا زوہر صاحب نے کیا مولانا ساتھ ساب سے بڑے نہیں ہے اچھا وہ بھی امیر کے بھوکے وہ امیر کے بھوکے ہوندو یا مت ہوندو شیطان جب آتا ہے نا شیطانی عرگت کرنے میں تو سب کو لے کی جاتا ہو اچھا وہ اس نے بھی اس نے بھی تسی کے پاس پیسا نہیں آئے کیا ارے پیسا تو حضرت جی کے اوپر آپ تو مت لگا رہے الزامہ لگا رہے اتنے بڑے بڑے وہ میرے بلندر یہ لگا رہا ہے انہوں نے بڑھ رہا ہے تو جب مولانا ساتھ ساب پہ فتوہ دے رہے نا تو فتوے کی دلیل تو بڑھ رہے دلیل دیئے گی مولانا ساتھ ساب کو تم نے وہ تو مفتی پاکی اسمانی کو بھی بوڑھا ہے دورابان بولنگے نا جب مولانا تاکی اسمانی کا جبان اب جبان ہے وہ تو بولے گا تو حق بولیں گے آپ کا کھا میں ان کو جواب دینے گا آپ جواب دے رہے کیا حق بوڑا تو ابھی کب سے جواب کو ان نے دیا جب 569 اتنے کس تے انہوں نے لکھے ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں دے رہا دنگ سے اور آپ کے جہاں لکھ وزاکل باتل گروپ میں ان کا سب اُلٹا پُلٹا کس تو کا کچھ بھی لکھ کے دال رہے اب اندے کے بیچے کیا ہے اندے کے بیچے جب وہ بول رہے ہیں آپ کو اندے ہو گئے کیا اندے ہے جلکل اندے کار گزاری سنے کیا نہیں تم نے ایک چار پاک میں نے پہلے کار گزاری سنائی تے انہوں نے کان کی سنے تے مال میں کیا گجرات کی کار گزاری جامات میں گئی تے تو کون گئی تے اللہ محبوب صاحب دائل اللہ کان گئی تے گجرات گجرات میں کون سا کہوں کون سا گاؤ کدر کا گاؤ کار گزاری میں ہے تم سنتے نہیں اس کے لئے پرابلم ہے اب کس تے سنا کرو تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو امت کا بھی فائدہ ہو اور توڑ امت بچ جائے توڑ سے اچھا ہاں بہت بچ جائے تو وہ محبوب صاحب کو توڑ کر رہا ہے اور صرف محبوب صاحب تو آپ کو دلیل پیچھ کر رہے بگر آمیر کی شورہ نہیں تم شورہ بگر آمیر کے بانہ دالے اور بگر محنت کے مرکز نہیں تم نے بگر محنت کے مرکز بانہ دالے کہا بھی بہا یہ دینہ مینا سے کوئی حدیث سہابی گیا تو اللہ والے گزرگانے دن نے کیا بولے پہلے قربانی دو باد میں وجود میں آئیں گا تو مولانا ابراہین مولانا ابراہین بھرگانی سنے پچھ پنج سے دو مزم الدین کے اندر ہے تو کار کو جب آخری میں چھوڑے تو پھر یہ باوال کس لئے مچا ہے ساری دنیا میں تو یہ جہان کا خطرہ ہے اس کے لئے انہوں نے جہان کا خطرہ ہے اس کا مطلب مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہے کہ اللہ والے گزرگانوں کے ملفوظات ہے کتابوں کے اندر اور بیانوں میں بھی سنا کرتے ہیں آپ بھی کہ نظام الدین مرکز چھوڑنا یہ ساری دنیا کا مرکز ہے لوگ ساری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اس کو جب ایک آدمی چھوڑیں گا نا تو کیوں چھوڑا کس لئے چھوڑا کیا وجہ میری جان کا جانے کا خطرہ ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے مطلب کے کام چھوڑ کے بھانچیں گے کیا میہبوب لندن کو کہو کہ تم نظام الدین میں آجاو وہاں لندن میں چھوڑے ہو یہاں جاؤ میہبوب لندن کو وہ اپنا کام میں لگے ہے وہ مدبتہ پڑھاتے ہیں سن رہا ہوں ہے میہبوب لندن کو کہو بھائی تو نظام الدین کے اندر آجا تو بلندن کو چھوڑ دے نظام الدین میں کیوں آئیں گے جب ان کا کام وہاں پر کرنے کے لئے گئے نظام الدین کے جو لوگ ہے جن لوگوں نے نیت ارادہ کیے ہم زندگی خپائیں گے نظام الدین میں وہ نظام الدین میں خپا لے نا پورے آلم کا مرتبہ سے مہبوب لندن کو بھی دو پاچ سال دو سال تو گزرنا چاہیے رہا پاچ سال بھائی تو پھر آپ کو بھی گزرنا چاہیے میں کو بھی گزرنا چاہیے ساری دنیا والے مسلمانوں کو گزرنا چاہیے جو دین کا کام کرتے ہیں دین کو مانتے ہیں دعوت اور تبلیق کو مانتے ہیں نظام الدین مرکوز کو مانتے ہیں ہارے کو گزرنا چاہیے انتوں کو بولو تو ساں گے دو پاچ سال نظام الدین کے لئے ان سے ہم بات کرتے ہیں کل بھی آپ کے گروپ میں وہ پڑوسی بھائی مکہ مکرمہ کے اندر مفتی مسرد مکہ مکرمہ کے اندر مقی میں ہے مکہ مکہ مکرمہ کے اندر مقی میں ہے مکہ 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 دینے کے اندر ہے اس کا مکہ کو دیکھو مکہ 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 ہے امت کے اندر جو حق بات ہے وہ آپ باتا رہے نہیں فتنہ ہے خبیصہ کس لے کہہ رہے ہیں کہ عالم کے اندر فتنہ خڑا ہوگا ہلو آپ کی جماعت حق ہے کیا میں کوئی بتاؤ کیا آپ کی جو جماعت ہے وہ حق ہاں 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 ہماری جماعت حق پر ہے ہم یہ تابق کر رہے ہیں ہاں تو میابو بندری صاحب کو کہو کہ سب چھوڑ دے اور روک کے آجا ہاں تو سب چھوڑ تو تو آپ لوگ پہ تو چھوڑنا چاہیے نا یہ مند مانی زندگی ہاں تو میابو بندری جو سبک بنا رہے ہیں ہاں دارول علوم دیوبان کا بھی تو کام ہے نا جب ہمارے استاد نے اتنے بڑے ساری دنیا کے امیرے حضرت جی مولانا صاحب دامت برکات اوم ان سے گلتی ہوئی ہے تو ان کے سامنے روجو نامے پیش کرنا چاہیے نا ہاں اگر اپنے فتوا دیا ان کے بارے میں تو ان کو سامنے لاکر بولنا چاہیے نا ہاں ہاں سامنے لاکہ چکنے مرتبہ بولا آپ کو معلوم ہے کتنے مرتبہ بولا ہاں ہمارے حضرت جی جب ساری دنیا گھوم رہے تو دارول علوم دیوبان نے گھومیں گے کیا اب پر کتنے مرتبہ روجو کیا آپ کو معلوم ہے کتنے مرتبہ روجو کیا ہمارے حضرت جی نے کتنے مرتبہ کیا لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی کبول کیا 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 ہمارے مولانا ابراہین صاحب سے کبھی روجو کرنے روگنی سے پچپنس ہیں ہمارے مرتبہ روجو کرنے کا وقت مولانا ابراہین صاحب دیولا بیان کرتے کہ ہر جگے جاکر ہاں پہ ہر جگے اس طما کے اندر ہاں تو بیان کرتے کہ ہر جگے کوئی مرتبہ کوئی غلط بات اس نے مہن سے تُن نے سنی تُن نہیں سنی تو سنی ہے نا وہ ہمارے بھائی آلتا آپ نے سنائے کہ مولانا ابراہین صاحب سے گلتی ہوگے لئے آڑیو کونس آلتا وہ آلتا آلتا اس کا چار مہینے کب لگا چار مہینے کب لگا چلہ کب لگا تین دن کب لگا بھائی پانی دکھنا پڑے گا تو اس کے اندر لیکن حق بولو نا حق کیوں نہیں اس کا چار مہینے نہیں لگا چار مہینے لگا